وہ محبت جسے اللہ بھی دیکھ کر کن کہہ دے وہ محبت جسے اللہ خود عطا کر دے تم جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے وہ محبت جو کسی بھی لالت ہر سے پاک ہو ہمیشہ جاودہ رہتی ہے محبت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی یہ میشتی الہی ہوتی ہے جانتے ہو محبت کے کئی درجے ہوتے ہیں جو اللہ سے بے لوس حقیقی عشق کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ارادے ان کی تڑپ نہیں بدلتی اور ایک قسم ان کی محبت کرنے والوں کی ہوتی ہیں جو محبت تو کرتے ہیں لیکن ولی نہیں ہوتے لیکن ان کی محبت کی بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ ان کا دل بہت پاک ہوتا ہے وہ کسی شخص سے محبت بھی کرتے ہیں نہ تو بہت خالص کرتے ہیں تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہاری چاہت پر کن کب فرماتا ہے تمہاری عزیز چیز کو تمہاری زندگی کا حصہ کب بناتا ہے اللہ تمہاری محبت پر رازی کیسے ہوتا ہے پہلے اس بات کو یاد رکھو یقین کی پہلی سیڑھی پر تم نے قدم رکھنا ہوتا ہے اور اسی سیڑھی سے بلندی اللہ تعالی نے ہی عطا کرنی ہوتی ہے کہانی کوئی بھی ہو کہانی کسی کی بھی ہو منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منع نہیں لیا پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک انہیں مدد نہیں پہنچا دی گئے اور دیکھو اللہ نے انہیں دیا وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھوے میں راستہ دکھایا تم سوچتے ہو کہ موزے کیسے ہوتے ہیں موزے کب ہوتے ہیں جب تمہارا دل اللہ پر سمندر جتنا یقین کر لیتا ہے جانتے ہو اللہ کیسی محبت کو دیکھ کر کن کہہ دیتا ہے جب تمہارا دل کسی کو پانے میں اللہ کو پانا بھی شروع کر دیتا ہے اللہ ایسی شخص کا خاص مددگار بن جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے موزے کا ٹاٹے مارتا سمندر تمہاری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جو تمہارے دل کو سکون سے بر دیتا ہے بولا حاصل کو بھی حاصل بنا دیتا ہے وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تمہاری امید بھی کھو چکی ہو ایسی محبت جس میں تم اپنے رب کو نہیں بولتے اس محبت کو اللہ بھی دیکھ کر کن کہہ دیتا ہے جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے اللہ دنیا کو اس کا کر دیتا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھنا کیونکہ موزات کے سارے دروازے اس کی محبت کو پا کر ہی ملتی ہے کیونکہ ایک بہی تو ذات ہے جو تکلیف نہیں دیتی وہ ذہنی سکون نہیں چینگتا جہاں نقصان نہیں ہوتا وہ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے ایک وہ اللہ ہی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے